السلام علیکم شاہین ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدی افغان صدر شرف گنی امریکہ باغ گئے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہاں پر انہوں نے امریکی صدر سے ملاقات کی ہے جہاں انہوں نے پواست کی ہے امریکی صدر سے کہ پلیز ہمیں بچا لیں طالبان کے ہاتھوں ہمارا اقتدار ختمے میں ہیں آپ کے جانے کے فوراں بعد یعنی انہوں نے خود اس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کے امریکی فوج کے نکلتے ہی پانچ سے چھ ماہ کے اندر اندر ہمارا اقتدار طالبان گرہ دے گا لہذا ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ افغانستان سے نہ جائیں کیونکہ شاہین ٹی وی آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہے جیسے جیسے امریکی فوج کا انقلاح ہو رہا ہے اور ویسے ویسے طالبان وہاں مختلف اضلاع پر قابض ہوتا جا رہا ہے طالبان نے اب تک کتنے لاکھوں پر قبضہ کیا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں لیکن امریکی صدر جو بائیڈن نے شرف گنی کو یہ بقاعدہ طور پر تین دہانی کرا دی ہے کہ ہماری پارٹنرشپ ختم نہیں ہو رہی ہم ایک ساتھ ہیں ہم مل کر کام کریں گے اور امریکی صدر نے کہا ہے یہ ذرا سنیئے وہ کہتے ہیں افغانستان سے فوجیوں کا انقلاح تو ہو رہا ہے مگر فوجی اور اقتصادی تعاون ختم نہیں ہو رہا پھر آپ کو معلوم ہے دوہا مہائدے کی پاسداری کرتے ہوئے امریکہ پر لازم ہے کہ وہ ایک بھی فوجی افغانستان میں نہیں رکھ سکتا پہلے تو یہ انقلاح آپ کو معلوم ہے یکمائی تک ہی مکمل ہو جانا چاہیے تھا لیکن امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن آئے پھر انہوں نے کہا یہ تو نہ ممکن ہے پھر انہوں نے جانا ستمبر تک کا وقت لیا اب فوجی انقلاح کا تو اگاز ہو چکا ہے لیکن شہین ٹی وی نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ امریکہ تالبان کو کھلی چھوٹ دے دے یعنی وہ افغانستان کو چھوڑ جائے اور تالبان کو اس بات کی اجازت دے وہ جو بھی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں کر لیں سا ہو ہی نہیں سکتا لہٰذا وہ امریکی صدر کا ایک بیان ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اب وہ بڑا حراست و فوج نہیں رکھ سکتے افغانستان میں لیکن انہوں نے یہ بیان دیا وہ کہتے ہیں کہ کابل میں جو امریکی سفارت کھانا ہے اس کے تحفظ کے لئے 650 امریکی فوجی وہاں پر مجود رہیں گے یعنی وہ کبھی بھی افغانستان سے نہیں جائیں گے وہ تالبان کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے اور یہ آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہے گا دوسری جانب افغان صدر اشرف گنیو کو اپنی پڑی ہوئی تھی کہیں ہمارا اقتدار نہ ہاتھ سے نکل جائے پھر اشرف گنیو خود کہتے ہیں امریکہ کی جانب سے افغانستان کو اس کے حال پر چھوڑنے سے مطالق بیانیاں گلت ہے لہٰذا وہ کہتے ہیں باہمی مفادات کے لئے امریکہ کے ساتھ نئی جامعہ پارٹنرشپ کا آگاز ہو رہا ہے جس میں ہم اتحاد ہم آہنگی اور قوم مفاد میں قربانیوں کے لئے تیار ہیں قربانیوں کے لئے تو نہیں یہ خیر اپنے مفاد کے لئے تیار ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو اقتدار ہاتھ سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اگر فوجین خلاق ایک مکمل ہونے کے بعد تالبان اگر وہاں پر اقتدار پر قبضہ کرتا ہے تو پاکستان کیا حکمت عملی تیار کرے گا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں وزیراعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں تالبان اگر افغانستان پر قابض ہوا تو پاکستان اس کے خلاف کوئی فوجی کا آروای نہیں کرے گا اور نہ ہی یہ ڈیفراہم کرے گا کیونکہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے اپسولوٹلی نوٹ کی جو بات ہے پوری دنیا میں آپ پھیل چکی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کے ایک لفظ نے انہیں تاریخ میں ہیرو کے طور پر پیش کیا جائے گا دنیا کی سوپر پاور کو جس طرح سے انہوں نے جواب دیا دو مور سے اپسولوٹلی نوٹ تک کا سفر یہ پاکستان کی سفارتکاری پاکستان کی خود مختاری پاکستان کی ثبوت پوزیشن سفارتی کامیابی کا ایک مو بولتا ثبوت ہے کہ ماضی میں جتنی بھی حکومتیں تھیں یا سر یا دو مور جب کہا جاتا تھا تو وہ امریکہ کے کہنے کے مطابق کام کرتی تھی لیکن وزیراعظم عمران خان صاحب ایسا نہیں کر رہے یہ کہ چیف پاکستان آیا اسے ملاقات سے انکار کیا اور امریکی وزیراعظم عمران خان صاحب نے فون سننے سے بھی انکار کیا بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا دوسری جانب تیکی صدر ابھی تک وزیراعظم عمران خان صاحب سے وزیراعظم عمران خان صاحب دو ٹوک موقف رکھتے ہیں سلوٹلی نوٹ کے بعد پاکستان کے شہر لہور میں دماغہ پھر فیٹ اف کی جانب سے پاکستان کو گریر لسٹ میں رکھنا بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے حضرت پاکستان نے افغانستان کے بورڈر پر جو بارڈ لگانے کا آگاز کیا تھا وہ تقریبا نبے فیصد اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکا ہے اب جب تک یہ فوجین کھلا ہوگا تک انشاءاللہ تلا وہ سو فیصد مکمل ہو جائے گا اور اگر افغانستان میں طالبان قابض ہوتا ہے پاکستان ایک تو وہاں پر بارڈ لگا دی گئی ہے دہشت گردی نہیں ہونے دے گا ہمارے ادارے ابھی سے ہی بہت زیادہ متحرک ہیں حاضر پاکستان اگر افغانستان میں طالبان قابض ہوتا ہے لیکن ان امریکہ رد عمل تو دے گا ایسی صورت میں پاکستان اپنی سرحد بند کر دے گا چونکہ 35 لاکھ مہاجرین ہم نے پہلے ہی اپنے ہاں یہاں پر انہیں پناہ دی تھی اس مرتبہ ایسا نہیں ہوگا نہ ڈومر ہوگا نہ کوئی فوجیے ڈیفراہم کیے جائیں گے نہ کوئی کسی مہاجر کو پاکستان آنے کی اجازت دی جائے گی چونکہ 70 لاکھ لوگ جو دہشت گردی کا نشانہ بنے تھے یہ سلسلہ دوبارہ تو کبھی نہیں دہڑایا جائے گا اپنا کے پیٹ کاٹ کر افغان مہاجرین کو کھلایا سلسلہ میں ہمیں کیا ملا صرف اور صرف بدنامی حاضر تالبان کو زاکرات کی جانب لانے والا بھی پاکستان ہے اور پاکستان ہی چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو حکومت جس کی مرضی آئے پاکستان کے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے چاہے تالبان وہاں پر اشرف گنی کی حکومت دس منٹ میں بھی الٹا دے اور اس کے خطشات ابھی سے ہی ظاہر ہو چکے ہیں اشرف گنی کو خود معلوم ہے اور وہ امریکی صدر کو جا کر کہنے جناب آپ کے جانے کے فوراں بعد ہمارا تختہ الٹا دیا جائے گا کیونکہ ان کی فورسز تالبان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہیں اور تالبان اس کی پیش قدبی مزید تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے اس نے اب تک افغانستان میں پچاسی ازلا پر اپنا قبضہ جمعایا ہے یعنی پچاسی ازلا پر انہوں نے بھی حالانکہ امریکہ کی فوج وہاں پر مجود ہے فتح کا بھی اعلان کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مختلف ازلا پر قبضہ بھی جمعایا ہے لہٰذا اب افغانی حکومت کی جو فورسز ہیں وہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہم نے کئی علاقوں پر اب قبضہ چھروایا بھی ہے لیکن اس حوالے سے کوئی بڑی جامعہ خبر مجود نہیں ہے اور پھر تالبان نے دیکھیں زرہ تاجکستان کی سرحتگان چیک پوسٹ پر تالبان نے قبضہ کر لیا ہے کے علاوہ وہاں پر زلہ کندوز وہاں پر تالبان نے قبضہ گیا یعنی اب تک کی صورتحال میں تالبان اپنی فتح کا جہاں اعلان کر رہا ہے وہ عام لوگوں کو وہاں پر بتا رہا ہے دیکھو ہم نے دنیا کی سوپر پاور کو شکست دی ہے تو یقیناً اس سال تک تو ملا ہی کچھ نہیں امریکہ کو لہٰذا انخان صاحب نے بھی یہی کہا ہے امریکہ بڑے مانگ کیوں رہا ہے دنیا کی سوپر پاور بہترین ٹکنولوجی ہونے کے باوجود یہ بیس سال تک وہاں پر جنگ نہیں جیت سکتے تو اب ہمارے ڈیفرہم کرنے سے کیا ہوگا ہم تو پہلے ہی کسی قسم کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے لیکن جیتنا آپ نے بھی نہیں ہے لہٰذا یہ انخلاف والا معاملہ کھیڑ کھیڑیت سے ہو جانا چاہیے افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغان عوام کریں گے لیکن یہاں یہ بات تو پکی ہے جیسے ہی یہاں تو امریکی فوج یہاں سے جائے گی ہی نہیں جو وہ پہلے اشارہ دے چکے ہیں کہ چھے سو پچاس فوجی تو کابل میں ہمارے سفارت کھانے کے باہر رہیں گے اول تو وہ جائیں گے ہی نہیں اگر وہ گئے تو پھر پیچھے سے ایک بہت بڑی کھانا جنگی ہوگی اور امریکہ اگر نہ گیا تو یہ روحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی جو تالبان کے ساتھ کیا گیا تھا ہم دیکھتے ہیں آئندہ امریکہ یا افغانستان کی حکومت کیا حکمت عملی اپناتی اور تالبان کس طرح سے اقتدار پر قبضہ کرتا ہے دیکھنا بھی باغے ہے تاہم ناظرین محترم اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا اور شہین ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ